اسلام علیکم دوستو یہ والی ویڈیو بھی بہت کمال کی ہونے جاری ہے الحمدللہ دوستو بڑی انویسمنٹ پاکستان کے اندر ہونے جاری ہے ریال اسٹیٹ کے شعبے کے اندر سب سے پہلے اس کمپنی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات میں آپ سے شیئر کروں گا دوستو چائنہ پاکستان انویسمنٹ گروپ یہ وہی گروپ ہے جو کہ 2019 اور 2018 کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسی گروپ کی جانب سے یوکے کے اندر ڈبل ڈیکر بسیز کے اوپر گوادر کے لیے جو انویسمنٹ آپرچونیٹیز ہیں اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی گئی یہ ایڈورٹیزمنٹ کافی فیمس بھی رہی کہ گوادر کے بارے میں جو ڈبل ڈیکر بسیز ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور یہ اصل میں یہی گروپ کی جانب سے کی گئی تھی یہ گروپ دوستو اصل میں ایک بہت بڑا گروپ ہے لندن بیس یہ گروپ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر بھی لندن کے اندر ہے اس کے علاوہ نیو جارک کے اندر بھی آفیسیز مجود ہیں اور کراچی کے اندر بھی آفیس مجود ہیں تو انہوں نے گوادر کے لیے کافی زیادہ اب کہلنے کے ایڈورٹیزمنٹ کر رکھی ہے اور وہاں یہ اپنی انویسمنٹ بھی رکھتی ہیں ابھی تک اگر ان کی انویسمنٹ کی بات کی جائے تو پانسو ملین ڈالر تک کی انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ایڈیے کی بات کی جائے تو یہ بھی کوئی دس ملین سکیر فوٹ تک بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہوم یونٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ بتیسوں کے قریب بن جاتی ہیں اب دوستو یہ اسلام آباد کے اندر انہوں نے پراپٹی پرچیز کر لی کیا اور بہت بری تداد کے اندر یہ انویسمنٹ کرنے جاری ہیں دوستو انہوں نے 27 ملین سکیر فوٹ پراپٹی پرچیز کی ہے اسلام آباد کے اندر اور یہاں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دیار ہوم کے نام سے ایک نئی کمیونٹی ڈیویلپ کرنے جاری ہیں جو کہ پاکستان میں پہلے کبھی بھی نہیں کی گئی ہوگی دوستو یہ کمیونٹی کا اصل میں جو ڈیزائن رکھا جائے گا یہ ریزارٹ ٹائپ رکھا جائے گا ایسی کمیونٹی پہلے پاکستان کے اندر کبھی نہیں بنائی گئی جیسی یہ کمیونٹی اسلام آباد کے اندر بنانے جاری ہیں اب دیکھیں دوستو جو انویسمنٹ ان کی جنب سے بتائی گئی ہے یہ بتائی گئی ہے ایک شریعہ پانچ ارب ڈالر کی بہت بڑی انویسمنٹ ہے آپ ذرا دیکھیں ایک شریعہ پانچ ارب ڈالر پاکستانی روپوں کے اندر دو سو ارب روپے سے بھی زائد رقم بن جاتی گیا شاید ڈائی سو ارب روپے سے بھی زائد تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی انویسمنٹ ہوگی اور اسلام آباد آپ کو پتا ہے ویسے بھی اسلام آباد کے بہت کمال کے ایڑیا کے اندر یہ انویسمنٹ کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کوئی بہتر کرائی ٹیڑیا پوائنٹ تھے جنہیں ہم نے دیکھنا تھا اور دیکھنے کے بعد ہم نے وہ زمین لینی تھی اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اسلام آباد کی زمینیں ہیں یا اسلام آباد سے آپ کہنے کے زمین حاصل کرنے کا پراسس ہے وہ کافی مشکل ہے آپ کہیں بھی جا کر پاکستان کے حصے میں زمین پرچیز کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر اسلام آباد کی نسبت دیکھا جائے تو اسلام آباد کی پرائیم لوکیشن کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ انویسمنٹ ہونے جاری کیا ہے اب یہ ہے تو پرائیوٹ انویسمنٹ لیکن میں اس لیے اسے شیئر کر رہا ہوں حالانکہ ایسی جو انویسمنٹ کی شیئرنگ ہوتی ہے وہ تو میرے خیال سے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ہونی چاہیے لیکن میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک شریعہ پانچ ارب ڈالر کی جو انویسمنٹ ہو کی جو کہ دوہزار اکیس کے اندر یہ آگاز کرنے جاری ہیں اور لانچ کرنے جاری ہیں دیار ہومز کو تو یہ ایک بڑی انویسمنٹ بن جاتی ہے اور یہ ساری انویسمنٹ آپ کہلیں کہ پاکستانیوں کے اوپر ہی لگے گی اگر یہ انویسمنٹ کرتے ہیں کمائیں گے بھی ضرور لیکن نوکرییں کنے ملیں گی پاکستانی لوگوں کو یہاں آپ کہلیں کہ پراپٹی کے اوپر جو لیندین کریں گے کون کرے گا پاکستانی لوگ کریں گے تو یہ الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ہوگا انویسمنٹ اور پیسہ پاکستان کے اندر گھومے کا تو کافی بڑی اتزاد کے اندر انویسمنٹ ہے اس طرح کی انویسمنٹ آپ کہلیں کہ ایڈیل اسٹیٹ شعبے کے اندر پاکستان میں ابھی کوئی زیادہ نہیں ہوئی تو دوستو اوورال بات یہ بن گئی کہ ستائیس ملین یا دو کروٹ ستہ لاکھ سکیر فٹ کا ایڈیا ہو جائے گا اسلام آباد کا اور اس کے اندر ایک شریعہ پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہو جائے گی جو کہ بڑی بڑی انویسمنٹ سے بھی بڑی انویسمنٹ ہے اگر پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے اور اس کے اندر بھی دوستو یہ بات اب خیال کریں کہ پانچ سو ملین ڈالر کا پہلے کیپیٹل میں نے آپ کو بتایا ہے اوورال کیپیٹل ان کا بن جائے گا دو ارب ڈالر کا دوہدر اکیس کے بعد اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ان کا ٹوٹل ایڈیا جو کہ یہ ڈیولپ کر رہی ہیں دس ملین پہلے سے کر رہی ہیں اس کے اندر ستائیس ملین مزید ایڈ ہو جائے گا تو دوستو یہ اوورال ڈیولمنٹ سامنے آئیے میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دینا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ